السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے حوالے سے عوام میں بھی یہ بات مشہور ہے اور بہت سارے خطبہ اور مقررین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صلب صالحین چھے مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے اور پھر رمضان کے بعد چھے مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ رمضان کی ہماری جو عبادتیں ہیں ان کو قبول فرمالے تو آئیے دیکھتے ہیں اس بات کی حقیقت کیا ہے اصل میں یہ بات جو ہے تمام حدیث کی کتابوں میں صرف ایک یعنی راوی سے مذکور ہے ان کا نام ہے معلہ ابن الفضل یہ تیسری صدی حجری کے محدث ہیں تقریباً دو سو پینتیس سے دو سو پچاس حجری کی بچ میں ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے ہی یہ قول نقل کیا ہے اور یہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے دور کے جو نیک لوگ تھے جو اسلاف تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کانو یدعونا ستت اشور یعنی لوگ چھے مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رمضان تک پہنچا دے اور باقی کے چھے مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ان کی عبادتوں کو قبول کر رہے تو معلہ ابن الفضل کا یہ قول جو ہے یہ علمہ ابن رجیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کیا ہے اور اسی طریقے سے امام منظری نے الترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے لیکن معلہ ابن الفضل جو ہے یہ مضبوط اور سقہ رواعت میں سے نہیں مانے جاتے عام طور سے علماء نے جرہ تعادیل کے علماء نے ان کو ضعیب قرار دیا ہے ان کو مضبوط قرار نہیں دیا ہے اور اس طریقے کی اگر کوئی دعا صلف صالحین کرتے تو اس زمانے کے جو سقہ راوی ہیں ان سے ضروری اتبات کا ثبوت ملتا تو یہ الفاظ جو ہے یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ صحابہ سے تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے اور بعد کے دور کے لوگوں کے بارے میں یہ معلہ ابن الفضل کی یہ روایت ملتی ہے لیکن چونکہ یہ خود مضبوط راوی نہیں ہے لہذا اس روایت کو صحیح نہیں مانا جائے گا البتہ مقہول الشامی جو دوسری صدی حجری کے تابعی ہیں اور بہت مشہور عالم ہیں مقہول الشامی ہیں اور اسی طریقے سے یحیٰ ابن ابی کثیر ہیں ان لوگوں سے ایک دعا وارد ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان آیا اللہ مجھے رمضان کے حوالے کر دے وسلم رمضان علی اور رمضان کو میرے حوالے کر دے وتسلمہ منی متقبلہ اور رمضان کی میری عبادتوں کو قبول فرمالے تو یہ دعا اس قسم کی دعا بعض تابعین سے ثابت ہے لیکن چھ مہینے تک رمضان کا انتظار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے اور پھر چھ مہینے اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ مشہور ہونے کے باوجود یہ چیز ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم سب کو اس کو بیان کرنے سے پرہیس کرنا چاہیے اور بہرحال رمضان کا ملنا اور رمضان کے مہینے کا پانا ایک بڑی سعادت ہے اور اس پر مختلف دلائل موجود ہیں رمضان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے تو جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے وہ اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائے زیادہ زیادہ نیکیاں کریں لیکن اس قسم کی ضعیف روایات بیان کرنے کی